یہ ہے ڈلی ترپن تو 20 اپریل کو مجبوری میں ہمیں ڈلی میں لوک ڈاؤن لگانا پڑا تھا کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے تھے لوک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے اور بھی انہیں کئی کارانوں کی وجہ سے 26 اپریل کو آ کے 35% positivity rate بڑھ گیا تھا 35% بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب 100 لوگوں کا اگر ہم ٹیسٹ کرتے تھے تو 35 لوگ اس میں positive نکلتے تھے 26 اپریل کے بعد سے چونکہ لوک ڈاؤن لگایا تھا ایک طرح سے تھوڑی سی چین ٹوٹنی چالو ہوئی تھی اس کی کرونا کی 26 اپریل کے بعد سے دھیرے 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 cases کم ہونے چالو ہوئے اور اب پچھلے ایک دو دن کے اندر 23% 35% سے 23% positivity ratio آ گیا ہے تو cases کم ہونے چالو ہوئے ہیں ڈلی کے اندر اس میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ سہیوگ رہا ڈلی کے لوگوں نے جم کے سہیوگ کیا آپ لوگوں نے لاؤڈاؤن کا پوری طرح سے پالن کیا اور یہ ہم سب لوگوں کی اپنے پریوار کی زندگی اور ان کے سواستھے کی بات ہے ہم کسی پہ کوئی بھی کسی پہ احسان نہیں کرا ہم سب کے اپنے لوگوں کے سواستھے کی اور زندگی کی بات ہے اس لاؤڈاؤن کے پیریڈ کو ہم نے سنسادھن ہیلتھ انفرسکچر کو اور مجبوط کرنے کے لئے استعمال کیا کئی جگہ نئے اکسیجن بیڈز تیار کیے گئے سب سے بڑی دکت ڈلی میں اکسیجن کی آئی ہے نارمل ٹائم میں جتنی اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اسپتالوں میں اس سے کئی گناہ اکسیجن کی ضرورت پڑھنے لگی کیونکہ اب جتنے بھی مری جاتے تھے کرونا میں ان سب کو اکسیجن کی ضرورت تھی تو کئی گناہ اکسیجن کی ضرورت اچانک پڑھنے لگی پچھلے کچھ دنوں میں ایک کیندر سرکار کے ساتھ مل کے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آدیشوں سے کندر سرکار کے سہیوگ سے اب اکسیجن کی ستھیتی دلی کے اندر کافی صدری ہے پچھلے کچھ دنوں میں اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملتی کی اس اسپتال میں دو گھنٹے کی اکسیجن رہ گئی اس اسپتال میں آدھے گھنٹے کی اکسیجن رہ گئی یہاں پہ کیسی کی اکسیجن سے موت ہو سکتی ہے اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہے تو اس لوگڈاؤن کے پیریڈ کو ہم نے اپنے سسٹم کو بھی صدارنے میں کافی مدد کافی پریاس کی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ویکسین کو بھی بڑی تیجی کے ساتھ ویکسینیشن کا کارکرم شروع کیا گیا ہے آپ میں سے جتنے لوگوں نے ویکسین لگوایا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دلی سرکار نے جو سکولوں میں انتجام کی ہیں وہ کتنے شاندار انتجام کی ہیں سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں سب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ہماری یوہ بڑھ چڑھ کے آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ دلی میں آکے ویکسین لگوا رہے ہیں ویکسین کے سٹاک کی کمی ہے اس میں ہم نے کیندر سرکار سے سہیوگ مانگا ہے مجھے پوری امید ہے جیسے کیندر سرکار انہیں باتوں پہ بھی سہیوگ کرتی رہی ہے اس میں بھی ہمارا پورا سہیوگ کرے گی پچھلے کچھ دنوں میں سب لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ویپاریوں سے مہلاؤں سے یوہوں سے الگ الگ قسم قسم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب کا یہ ماننا ہے کہ کرونا کے کیس کم تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ہیں 23% ابھی بھی سنکرمندر ہے ابھی ڈھلائی نہیں دی جا سکتی ابھی سمیں نہیں آیا ہے ڈھلائی دینے کا تو سب کا یہ ماننا ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ابھی اور اس کڑائی کو ابھی تھوڑے دن اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے لیکن تو ابھی جو ہم نے حاصل کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل دور ہے یہ والی ویو اتنی خطرناک ہے اتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو جان ہے تو جہان ہے اگر زندگی بچے گی تو بعد میں اور بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں سب سے پہلے اس ٹائم زندگی بچانا ہے تو اس لئے سرکار نے آپ سب لوگوں کے فیڈبیک کے ادھار پہ آپ سب لوگوں کی اس کے ادھار پہ مجبوری وش ابھی ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا رہا ہے کل صبح پانچ بجے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونا تھا لیکن اب یہ اگلے سومور کو پانچ بجے تک کے سبح پانچ بجے تک کے لئے بڑھایا جا رہا ہے اور اس بار تھوڑا سا اور سخت کیا جا رہا ہے کل سے ڈلی کے اندر میٹرو بھی چلنا بند ہو جائیں گی ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لوگ ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا اتنا تیجی سے ہم سب لوگ کرونا پہ کابو پا پائیں گے میری آپ سب سے نیویدن ہے جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے پورا لوگ ڈاؤن کا پانچ کیا اس طرح سے آنے والے سمیے میں بھی آپ سب لوگ لوگ ڈاؤن کا پانچ کریں گے نمشکر لیٹس خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل یا پھر لوگون کریں www.dellydarpantv.com خبروں کی کوریج اور ویڈیاپنوں کے لئے سمپرک کریں اس نمبر پر